اسلام علیکم یہ بات بھی صح ہے میں کچھ سوچتا ہوں پھر سچی باتیں ڈھونکے آپ کو سستی شاعری میں سنا دیتا ہوں سچی بات ایسے ہم اپنے ٹیمیٹس کو فن کے لیے جب ہم رینک پوش کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ٹیمیٹس کو نیٹ کرتے ہیں اب کیا تھا کہ میرا اس سیزن یورپ میں اس کر لیا تھا اور میرے ٹیمیٹس نے بھی اس سکوارڈ نے پلان کیا کہ ہم نا کونکرر پوش کریں گے نیک سیزن تو میڈلیس میں کریں گے میڈلیس میں رینک پوش کرتے ہیں میرا تو ہو گیا میڈلیس میں 2 سٹار ہو چکا ہے میرا اور ان لوگ کا بھی کسی کا بھی نہیں ہوا کسی کا کراؤن 3 ہے کسی کا 2 ہے میڈلیس میں 2 سٹار ہو چکا تھا اور یہ میڈلیس گیمپلے تھا اس میں 2 سٹار ہے میرے تو کافی بورنگ ہو جاتا سم ٹائم رینک پوش کرنا جیسے ابھی ہم لوگ سٹی جا رہے تھے اور سٹی میں ایک سکوٹ آئے گا بڑ وہ ہوسپٹل اور چھوٹی والی سٹی جو ہوسپٹل کے پاس وہ دیکھو ایک دم لیپٹ میں وہاں پر لینڈ کرے گا تو رینک پوش کرنا کبھی کبھی بہت زیادہ بورنگ ہو جاتا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو نیٹ کر کے مستی کرتے ہیں تو یہ ایسا گیمپلے تھا اس میں بہت اچھی کلز بھی تھے اس میں بہت اچھا سکوٹ آئیس بھی تھے اور مزے مزے کے آپس ٹیمیٹس کو نیٹ بھی کیا تھے تو آپ کو بہت مزے آنے والا ہے اگر آپ ٹرائے کروں گا کہ آپ کی یادیں تازہ ہوں ایسی ایڈ کروں گا کہ کیسے انیمیس کو نیٹ کیا اور کیسے رینک پش کیا تو ٹھوک دو لائک بٹن امید کرتا ہوں جیسا ہم کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا اس لئے میں بہت شیئر کر رہا ہوں تو کیسے آج کا لائک ہے ایم ہم 30,000 رکھیں گے زیادہ نہیں کیونکہ ویڈیو تھوڑی سی چھوٹی ہو گئی ہے چھوٹی تو نہیں ہے یہ سولو بندہ آتے آگے یہ چھوٹی سیٹی سے لوٹ کرتا کرتا آج آجاتا ہے میں اس کو اوزی سے ناک این فینش کیا اب بچھتے ان کے 3 بندے وہ سامنے والی سیٹی میں دیتا میں فارنسل کی لوٹ کروں گا اور گیز ایک اور بیٹل جو چلتی رہتی ہے آپ کے اور آپ کے ٹیم میٹس کے درمیان وہ ہے کلچوری کی جو سامنے آئے گا اس کا کلچور آلو بوٹ آئے گا اس کو پہلے مارو کیونکہ کیڑی بھی دیکھنا ہوتا ہے ہم لوگ کیڑی اچھا ہونے میں بوٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو اب میں مزے سے آگے جا رہا تھا یہاں پہ میں نے بندہ دیکھا بٹو شاید پیچھے ہو گیا تھا یا شاید میرا بہہم تھا دو ٹیمن ہمارے پیچھے تھے زوبی میرے ساتھ آ رہا تھا ہم لوگ کلوز چلے گئے بوٹ کے بیچے بہت لڑتے ہیں ہم لوگ بہت آتے ہیں جس کو کل ملتا ہوں بہت خوش ہوتا ہے تو گازہ بھی دیکھا اوزی سے میں نے اس کو ڈیمیج دیا بٹ زوبی کل لے گیا تو بھی نے زیادہ ڈیمج ہم نے پہلے اس کو مارا ہم نے پہلے اس کو مارا ہم نے ہمارا کل چورا لیا کوئی بات نہیں بابا جی جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے حسلو حسلو کوئی بات نہیں جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے تو پینڈی بوائے بدلت ہو لے آپ نے کل چرائے ہم بھی کل چرائیں گے یہاں پہ میں نے اس کی ایموں میں اٹھا لیا اب گائز انکہ ایک بندہ ہسپٹل سے مار رہا ہوتا ہے اور ایک بندہ رائٹ میں اسی سٹی میں ہے تو ہسپٹل والا مجھے نظر نہیں آیا میرا ایک ایم پہ 6x تھا اور 6x میں نے سنائپر کی سنسٹیوٹی پہ سٹ کیا ہوا تھا ہلکا ہلکا موو کر رہا تھا تو بہت آتے ہیں میں فوراں سے بہت کل اٹھاتا ہوں اپنے کسی ٹیمیٹ کو بتائے بغیر بھائی کیڑی بھی تو زیادہ کرنی ہے پھر یہ بندہ یہاں سے شورٹس لیتا ہے زوبی کے اوپر جو کہ اوپر میں جا رہا تھا پھر ہم لوگ ایک دم سے واپس آ جاتے ہیں اور اس بھی جا رہے گا تو پھر نیٹ نہیں چل رہا تھا یہ اکیا وہ مجھے نظر آتا ہے اوپر جو مار رہا تھا نا سولو بندہ ان کا ہسپٹل سے اس کو دو میں ٹیپ ٹیپ کر کے ایک ایم کا ہیڈ لگتے ہیں کیونکہ وہ لیٹا ہوا تھا صرف اس کا ہیڈ نظر آ رہا تھا اور پھر اس کو تو میں ناک کرتا ہوں یہاں پہ میں زوبی کا کل لے لیتا ہوں پھر میں اتنا خوش ہوا ہم نے آپ کو بولا تھا آپ ہمارا کل چھراؤ گے ہم بھی آپ کو کل چھرائیں گے یہ بڑا تنگ کیا ہے کہ آپ نے ہمارا کل چھرائی ہم نے بھی جرالیا اور پھر میں اس کیا کے لوٹ کرتا ہوں اس بندگاہ بہت اچھا لوٹ تھی ہم ایک اور کام کرتے ہیں آپ بھی اسے کیا کرو جب ہم الگ الگ سٹی میں لوٹ ہوتے ہیں اب سٹی میں سب دور دور ہوتا ہے کانٹینرز میں پھر پاس پاس ہوتا ہے تو جو ایکسٹر ملتا ہے میں اٹھا لیتا ہوں اور جو ایکسٹر میرے ٹیمیٹس کو ملتا ہے یہ لوگ اٹھا لیتا ہوں تو پھر ہمیں بعد میں شیئر کر لیتے ہیں میں نے کاف زیادہ لوٹ اٹھائی ہوئی تھی وہاں پہ ہم نے لوٹ شیئر کی اور پھر ہم آگے تھوڑا سی کلز اٹھانے کے لیے میلے میں تاکہ تھوڑا کیڑی بھی اچھا رہے نظر بھی نہیں آیا مجھے تو وہ اور پھر میں ناک ہو گیا اب ان کا ایک بندہ پیچھے سے بھی آ جاتا ہے روڈ سے جان سے ہماری کاری آپ نے دیکھی تھے ایڈٹ کر رہا تھا میں ویڈیو جان سے اپنے کاری دیکھنے شروع پینا ایکزیکٹ اسی پوزیشن پہ بندہ ان کا آ جاتا ہے اور پھر زوبی ہاں پہ کلچ کرتا ہے ایک کو منہ مار رہا تھا اور زوبی دو کو مار دیتا ہے اور پھر تین بندے ہوتا ہے اور ان کا سکار ہو جاتا ہے وائپ پھر ہم تین بندے ہوتا ہے اور یہ بھی کیا مومنٹ ہوتا ہے جب تین بندے ناک پڑے ہوتا ہے ایک بندہ ریوائیو دے رہا ہوتا ہے اور اس گیم میں کافت بار ایسے ہوا تھا اور پھر ہم تھوڑی سی مستی کرنے لگتے ہیں ٹیمیٹ لوٹ کر رہے ہوتا ہے اب ہمارے ٹیمیٹ لوٹ کرتے ہیں ہم لوگ بتاؤں کیا کرتے ہیں جائیں گے ان کے پاس لیٹ کے سکرین موو کریں گے اگر وہ لوٹ کریٹ سے دور چلے جاتے ہیں آپ لوگ ایسے کرتے ہیں تو مجھے کامٹ سے ضرور تھا اور پھر بھائی کب تک نیٹ سے بچھو گے دوسرا نیٹ کیا بچھ گے کب تک آخر کب تک انونیمس کی نیٹ سے بچھو گے پھر تیسار نیٹ پھینکا ہم نے اور یہاں پر ہو گیا بوم بام دوز اور پھر جب ٹیمیٹ ناک ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں ان سے کوئی چیز بانگیں گے فیلسکوپ دے دو یا پھر ایسا ہمیں کچھ نہ باؤ گو پھر میں بولتا ہوں یہ چیز بولو وہ چیز بولو کچھ بولو آتا ہوں یا بولوں گا گانا سنا ہو یا کچھ بھی تو ابھی میں ایسے بولا جب ٹیمیٹ ناک بولتیا پھر میں میں ریوائیو دے دیا ہے یہاں پہ ہماری مستی ختم نہیں ہوئی آگے بھی جا کے ہم لوگ لوگ لوٹ کرتے تھے سکوٹ کی اور وہاں پہ بھی یہ سب کرتے تھے اب ہمارا رینک پش ایسے ہی چل رہا ہے اس سیزن ہم لوگ کونکرر نہیں کر رہے جسٹ ایس کریں گے سب تاکہ نیکس سیزن ہمارا رینک پلیٹنم 3 پہ جا کے ریسیٹ ہو جائے گا اور پھر ہم لوگ پلیٹنم 3 سے کونکرر کے لیے کچھ کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارا ارادہ ہے باکی اب پتا نہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا آگے جا کے کیا نوالا باکی انشاءاللہ ہم نے یہ پلان کر رکھا ہے تو جہاں پر آ کے گاڑی آ جاتی ہے اور میں ایک نیڑ کرتا ہوں اور میرے نیڑ سے میرے ٹیمیٹ ہو جاتی ہے نوک پورا سکوارڈ نیچے تھا زودبی بھی نوک ہے میرے ٹیمیٹ دوسری میں نوک ہے اب پھر میں اوپر سے جم کر دیتا ہوں بس کیسے بھی کر کے اپنے ٹیمیٹ کو بچانے کے لیے وہ بندہ زودبی کو کنفرم کر دیتا ہے جو کہ بہت ہی غلط بات ہے لیکن میں ایسے نہیں کرتا جب میرے ٹیمیٹ کو کنفرم کرنے ہیں سب ہی میں کرتا ہوں بھئی آپ نوک کرو چھوڑ دو 4x4 فیر فائٹ کرو یا آپ لوگ کا سکوارڈ بچ جائے گا دوسرے لوگ کا تو جو رینگ پوش والی لابی ہوتی ہے جو چھوٹی لابی ہوگی آپ کو جیسے کراؤن پر ملیں گے یا ڈائمون پر بندے ملیں گے وہ فنش نہیں کرتے کیونکہ وہ لوگ کھیلتا ہے رش کے لیے رش کر کے کھیلیں گے اور بس لیکن اس لابی میں کیا سین ہوتا ہے جو آپ کو نوک کرے گا وہ فنش کرے گا کیونکہ ان کو بھئی کیڑی بڑھانی ہوتی ہے پھر میں لوٹ کرنے آگلی گاڑی کا ساؤنڈ آئے کہ انونیموس ہاؤس پہ پندی کے اندر ایک اور ریک ہو گیا پھر میں جلدی سے یہاں پہ نیٹ اٹھائے اور پھر میں تھوڑا سا کنپیوز ہو گیا تھا پھر میں دوسر نیٹ کے اتنے میں بندہ آئے گا پھر میں دھوڑکی لگا دیتا ہوں میری ہلتھ بھی کم تھی اور میری ٹیمیٹس کی بھی ہلتھ کم تھی وہ لوگ ہیل کر رہے تھے میں اوپر آکے تھوڑا سی ایمو اٹھاؤں گا اور میں ہاں پہ ایڈر لین ماروں گا پہلے اپنے آپ کو بوسٹ کریں گے اپنے دو سے دو کے دو مار لوں گا کیونکہ اتنے زیادہ کریڈ ہیں ارام سکون سے بھئی میں جلدی جاتا ہوں اگر میں نوک ہوگی میری ٹیمیٹس نہیں بچا پاتے دوسر میں کوئی جلدبازی نہیں کر رہا تھا اور میں تھوڑا سا ویٹ کیا دو ایڈر لین مارے اچھ سے بوسٹ کیا اور پھر جب وہ دونے نوک ہوگی تو پھر میری جم کرنا پڑا اور یہ بچارہ آخری بچا تھا اس کو ہیڈ لگا یہ فنش اور ایسے بھار بھار ہو رہا تھا اس جیم میں کہ سارے ٹیمیٹس نوک تھے اور پھر آپ کو پورا سکوار اگر تم سیاد ہو جاتا ہے کہ ایک بھی بندہ مر جانا تھوڑا دل نہیں کرتا گیم کھلنے کا ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے میں کو لگتا ہے آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا پھر بابا جی کیا تو لوٹ ملی یہاں پہ اور ہمیں یہاں پہ اپنی پہلی محبت اے دولی ایم بھی مل جائے گی بابا جی فیم نے ام بھی اٹھالی کفی اچھی لوٹ تھی اور پھر ہم نے یہاں پہ تھوڑی سی نو مستیں شروع کر دی وہی نیٹ ایک دوسرے ہو کر رہے تھے پھر اب دیکھنا کہ ایک نیٹ اتنا فن ہی تھا میں نوک وہ میرے نیٹ سے میرے ٹیمیٹ اور میرے ٹیمیٹ کے نیٹ سے ہم دونے سے نوک وہ تھے یہوالا دیکھنا پھر سین کیسا ہوا تھا دونوں نے نیٹ پھینکے اور دونوں نوک ہو گئے لول اور پھر بس ہل وہاں جلدی سے جا رہی تھی پھر شہر مچے ن jedamp اور ہل وہاں جنت Oak پھر شیئر جلدی ریویییی امن مجھے بتانا آپ میرے ٹیمیٹ میں کون کون بندہ Prof мет recommencer لیکن میں توں مچاتا ہوں میں ہو چھوٹ نہیں Ben اے بند آجوں مرے ٹیمیٹ اس consistently اور مرے جاؤں گا کیڑی وائیں نیٹ یا رینک گیا پھر میں ایسےенного ہاتھ میرے ٹات ہوا learned کر ریب میرے to کیا ہے に jak بھائی کیا تھوڑا سا Gas get hi آپ سے بات کروں اب Saudi میری چاہی بھی ٹھنڈ ہو رہی ہے تو��ا میں diploma چائی بھی بھی لیے تھا ہوں oh 10 Vouجی ہو گیا контüğنسولی بھی بھالی بھالی جارہا ہوں красивا ہوں اما نبید ہم نے ہیئل کی اور یہاں پر آ کے ایک میں место چائے کریں میرے چائے ٹریک rag ہے کہ ہم وہی وی ٹھنڈ ہو رہے ہیں اور اس کی نا غلطی سے ڈی پی چل جاتی ہے وہ بچارنا ایک دم کیمپ کر کے بیٹھا تھا وہ بہت سی بار ہوتا ہے نا سکوار اپکا نہیں ہوتا تو آپ سولو چلے جاتے ہو اور پھر سولو جا کے رینگ پچھ کرتے ہو تو یہ بچارہ بھی ایسی کر رہا تھا اس سے غلطی سے گولی چل جاتی ہو پھر بھائی ہم کر دیتے ہیں اوپر رش پہلے مجھے ڈر لگ رہا تھا میں نے کہا بھائی یہ دیکھو گئے ساؤنڈ تک نہیں دے گا پھر بھائی ہم نے کہا بھائی کو فینش بھائی ہماری کے پوائنٹ سے منس تو نہیں ہوں گے پلس ہوں گے پھر ہم نے ان کے لوٹ بھائی مزے سے اور پھر ہم لوگ کریں گے سرکل میں موو میں تھوڑی سی چائے پی لوں میں کو بہت سامنے چائے اور آپ باتیں کر رہے ہیں آپ چائے نہیں پی رہے ہیں یہ دردنا صرف چائے لور سمجھ سکتے ہیں آپ میں سے کون کون چائے لور ہے مجھے کمنٹ میں بتانا میں کھانا کھا لوں اس کے بعد جب تک چائے نہیں پیتا میں کو سکون نہیں آدھا چائے تو لازمی چاہیے پھر ہمارک کرتا ہوں اب میں نے مارک ایسی جگہ لگایا کہ جو ایک دم ہائٹ پر ہے اور ایک دم ہائٹ پر جائیں گے ہم لوگ زون میں سب سے دہا ہائٹ پر جگہ وہاں پر جائیں گے اور میں تھوڑا سی چائے پیتا ہوں آپ دیکھو ہم نے کیسے گاڑی لگایا اور کیسے ہائٹ والی جگہ لی تاکہ ہمیں ایڈوانٹیج ہو جائے تاکہ ہمیں گے اوکے تو گائز میری چائے فینش ہو چکے الحمدللہ تو اس کے بات گائز یہاں پر میں باڈی مارا اس کو گن نظر آئے تھا کوئی باہ بولوں گائز اگر آپ کا آؤٹفیٹ بڑا ہے اگر آپ کے آؤٹفیٹ پر بھی مطلب گھول لگینا تو ڈیامیٹ آپ کو ہوتا ہے تو یہ بات آپ یاد رکھنا ہے ایسے ٹیپ کے طور پر آپ کو بتا دی تو اس کی گن نظر آئے تھا میں نے وہاں پر مارا یہ بندہ یہاں پر نوک تھا اس کا ہم نے کلو اٹھایا اور میں ابھی ایک دم سے فلانگ کر دیتا ہوں لیفٹ میں کیونکہ آپ کو بتا چل رہا ہے یہ دیکھو لیفٹ پر نا ایک ریج ہے تو یہ اریجنل میرا کبر بن سکتا ہے تو یہاں پر بندے تھے تو میں اس لئے ان پر رش کرنے کے لئے آ گیا اور ایک بندے کا تو مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا گائز وہ چھوٹے شاک میں شاک انس کے اندر نا مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا اور میں نیچے آیا یہاں پر ساونڈ لینے کے ٹرائے کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کوئی نظر آ جائے جیسے سوڑا آ گیا تو مجھے ساونڈ آتا پھر نظر بھی آتا ہے ایک بندہ تو ہم فاران سے ایم فور سے اس کو ماریں گے بابا جی نوک کیا بھائی کو کریں گے فینش یہاں پر ہم نے یہاں پر کیا فینش اور تندے میں بھائی جو اندر بیٹھا ہوتا ڈی پی والا اس نے جان نکال دی میری گائز ایک دم سے اور پھر اب بھائی دیکھو اس کی ڈی پی گلیچ ہو گئی تھی پھر مجھے نظر آئے کہ وہ کہ وہاں پر ہے پھر میں مالی نکال دی مالی پھینکیں گے اور مالی سے بھائی اتنے کنفیوز جائیں گے پہر اندر ہی گھومتے رہیں گے پھر ایک دم سے باہر آئیں گے یہ بھی ہمارے رینگ پوش ہو لے بھائیے تھے گیز آپ کو باتا ہے جب لابی ہاف رہ جاتی ہے تب آپ کو اچھے سکوارڈ ملتے ہیں کیونکہ وہ رش کر کے کھیل رہو ہوتے ہیں اند میں آپ کو کیمپرز ہی ملتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھائی وہ سامپ بن بن کے کیمپنگ کر کے اند تک علایو ہوتے ہیں اور پھر اند میں آپ کو کیمپرز ہی ملتے ہیں رینگ پوش میں یہاں پہ آخری بندہ بچے تھا اس نے اچھا ہمارا اور جو ہمارے ٹیم میں تھے وہ اتنی بار ناک ہو چکے تھے کہ بھائی اب وہ اتنی جلدی سے بلیڈ آؤٹ ہو جائیں گے انہوں نے کھل دکھو گا اس کے اتنی جلدی سے جا رہی تھی اور بہت جلدی سے بلیڈ آؤٹ ہو گئے پھر سامنے پیٹ پہ ہی تھا پاس میں تھا تو میں نے ایک نیٹ کوک کیا پٹک میں گوز زیادہ کوک کر لیا تھا اور خوابہ میں پھٹ جائے گا یہ پھر میں دوسرا نیٹ نکالا وہ بندہ بھی مجھ پہ نیٹ کر رہا تھا میں بھی اس پہ نیٹ کر رہا تھا اور یہ میرے کون کے پاس سے نیٹ گیا لیکن باب آج جی دوسرا نیٹ ہمارا ایک دم پرفیکٹ پھٹا اور ہمیں ملا وینر 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 چکن ڈینر تو گائز ویڈیو کیسی لگی اچھا وہ تو بھی میں بولنا ہے ہاں یہ دیکھ لو گائز اس کیو سٹار تھا میرا اور ویڈیو کیسی لگی مجھے لائک سبسکرائب شیئر کر کے کومنٹس میں ضرور کتانا میری کوئی بات بلی لگے ماف کر دینا اچھے لگے ایسی پیار دکھاتے رہنا سپورٹ کرتے رہنا اور کوشش کرنا کہ آپ نماز قائم کریں میں بھی کوشش کروں گا کہ میں بھی قائم کروں سمٹم ایسا ہوتا ہے پڑھتا ہوں پھر رہ جاتی ہے پڑھتا ہوں میں کوشش کروں گا میں نہیں چھوڑوں اب بھی ٹرائے کرنا آپ نماز قائم کرو باقی میرے کوئی بات بھر لگے ماف کر دینا اور انسٹرگام پر فالو کر دینا مزے مزے اپلوڈ کرتا ہوں میں وہاں پہ اور انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کل اپنا بہت سارا خیال اکنا پبلک اللہ حافظ